اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک این آدھر وڈاگ میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آپ سب بھی سوچ رہے ہوں کہ بہتر نہیں ہماری پیاری باجی کہاں غائب ہو گیا پاکستان آنے کے بعد تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان آنے کے بعد اتنے کام ہوتے ہیں کام نہ بھی ہوں ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس میں بھی کافی ٹائم جو ہے وہ لگ جاتا ہے ہمارا اور کبھی کس سے کوئی ملنے آرہا ہے کبھی کوئی ملنے آرہا ہے تو اس لیے میں نے کچھ دنوں کی بریک لی تھی اور اب میں دوبارہ جو ہے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دے دوں اور آپ سے باتیں کر لوں کیونکہ مجھے آپ سے باتیں کرنے کا بہت شوق ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو ابھی ہم جو ہیں سفر پہ جا رہے ہیں اگین میں نے آج جانا ہے اپنی امیابو کی گھر مطلب میں کے تو یہ ہم راستے میں ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اپ ڈیٹ بھی کر دوں اور اتنا خوبصورت ایریا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہمارا تو میں نے کہا میں آپ کو ویو دکھاؤں یہ ہم راستے میں جا رہے ہیں اس کی بہت سائز دیکھیں تو ماشاءاللہ پاکستان کسی باقی ملکوں سے یا کشمیر سے کسی سے کم نہیں ہے اور اتنی پیاری پیاری ویوز ہیں اتنی پیاری پیاری جگہ ہیں گھومنے پھرنے کی اور آپ سب سنائیں آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے مصروفیات کیا ہیں عید کی چھوٹیاں ختم ہو چکی ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہماری عید کی چھوٹیاں ہوتے پھر ہمیں بوریہ فیل ہوتی ہے لیکن جیسی عید کی چھوٹیاں ختم ہوتی ہیں تو اتنے کام آ جاتے ہیں اور پھر جن کے ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیوٹیز پر چلنا شروع کر دیتے ہیں یا کہ جنہوں نے جو ہے باقی کوئی جاب وغیرہ ڈیوٹیز کرتے ہیں وہ اپنے جاب پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح جو ہے زندگی کا سفر بھی چلتا رہتا ہے ہمارے اس سفر کے ساتھ اور آپ سب کی عید کیسی گزری یقین ہے بہت اچھی گزری ہوگی کیونکہ اس پر عید جو ہے وہ تھوڑی سی تھوڑی سی چینج تھی مطلب کہ تھوڑا کبھی بادل ہوا اور بارش والا سین بن جاتا تھا تو اس وجہ سے اچھا ہم جب سے پاکستان آئے ہیں تو پاکستان آنے کے بعد ہماری روٹین بڑی بیزی رہی ایک تو ہماری جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کافی چینج ہو جاتا ہے ظاہر ہے جب آپ کسی دوسرے ملک آتے ہیں مطلب ایون کہ آپ کو روم بھی چینج ہوتا ہے تو تب بھی آپ کو تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے مطلب چینجنگ جو ہے وہ آتی ہے یا تب دلی کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی طرح ہمارا بھی اسی طرح تھا کہ تھوڑا سا کھانے کا اٹھنے کا یوں کر کے تھا اور اس وجہ سے پھر میں جو ہے تھوڑا لیزی ہو گئی اور اب جو ہے ہم ایک نئی جرنی کی طرف جا رہے ہیں اچھا اگر آپ نے میرے ولوگز پیچھلے نہیں دیکھے تو آپ ضرور دیکھئے گا اور مجھے اپریشیٹ کیجئے گا کیونکہ مجھے اپریسیشن کی آپ کی بہت ضرورت ہے اور آنے والے ولوگز جو ہیں وہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں کیونکہ بہت اچھے ہیں اور بہت مزیگ ہیں کیونکہ کچھ سرپرائز بھی ہے آپ سب کے لئے میرے فالورز سسکرائبرز ان کے لئے فالورز ہیں سوری سرپرائز ہیں تو اس طرح آپ کو اور بھی بہت خوبصورت خوبصورت جگہ میں دکھاؤں گی اور اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی جہاں بھی جاؤں گی اچھا ہم وہاں جا سعودیہ ریبی میں وہاں رہتے تھے تو وہاں بھی اسی طرح موسم رہتا تھا مطلب لیکن پاکستان اور باہر کی لائف میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا پاکستان سے باہر آپ تھوڑا جاتے ہیں تو وہ تھوڑا لگشری سائٹ پہ جاتے ہیں کیونکہ سعودیہ ریبی ہوگئے یا باقی مبارک بھی ہوگئے وہاں پہ لائٹ نہیں جاتی اور سارا سسٹرم ایک پروپر ہوتا ہے اور پاکستان تو خیر ہمارا اپنا پاکستان ہے جیسا بھی ہے جس طرح بھی ہے اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے لیکن ہمیں پھر بھی پیار ہے کیونکہ ہمارا گھر ہے یہ اور گھر کو کون برا کہہ سکتا ہے یا گھر کو کون چھوڑ کر جا سکتا ہے اگر چھوڑتے بھی ہیں تو ہمارے جو ہم لوگ ہیں یا مسافر ہیں یا دوسرے ہیں اپنی مجبوریوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں ورنہ کون اپنے گھر کو چھوڑ کر جا سکتا ہے اور جس طرح کہ ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں تو اس حالات میں جو ہیں بلکل بھی اپنے ملک کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہاں کی موجود لوگ لئے دعا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ رحم کرے اور آنے والا ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا ہو تو اس طرح چھوڑے سیاست کی باتیں ہوئے ہیں جو اینا بس مجھے نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بولنے کا بہت شوق ہے تو میں جہاں چل پڑوں وہاں پہ بولا شروع کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں جو ہے ہم کلر کہار سائٹ سے نکل رہے ہیں یہ ہمارے درمیان میں آتا ہے راستہ آپ نے کلر کہار کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے اور جو ہے بہت خوبصورت پاکستان کا شہر ہے یہاں پہ ہم تھوڑا سا سٹیک کیا ہم نے کوئی چیزیں لے لیتی جیسے یہاں پہ ارکے گلاب پڑا ہوا تھا جیم پڑے ہوئے تھے کچھ باقی چیزیں پڑے ہوئے تھے اور بڑی خوبصورت خوبصورت جس کو اردو میں کہتے ہیں پیڑیاں تھی کیونکہ میں ایک خان فیملی سی ہوں تو میری اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے کریکٹ کیچے گا اور پھر ہم چل پڑے کیونکہ یہاں سے ہم نے گھر کے لیے کچھ چیزیں لیں مطلب امی لوگوں کو کچھ چیزیں چاہیے تھیں پھر وہ ہم نے خریدی اور اس کا ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اچھا وہ وہاں پہ سائٹ پہ ایک دربار بھی ہے آگے آئے گا تھوڑا سا کلوز سے میں آپ کو دیکھاؤں گی کہ یہاں پہ کلوز کا دربار ہے جو بڑا مشہور ہے جب ہم کالج ٹائم میں تھے تو جب ہمارے ٹرپ وغیرہ آتا تھا تو ہم بڑے سائٹیڈ ہوتے تھے اچھا کلوز کا ہار جا رہے ہیں کلوز کا ہارے ہیں لیکن وہ تو پھر اللہ کے کام ہوتے ہیں کہ یہاں پہ رہائش ہوگی لیکن یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں اچھا اگر آپ جس نے کلوز کا ہار کو وزٹ کیا ہے تو وہ مجھے بتائیے گا اور کلوز کا ہار میں جب بھی آپ آئیں اگر آپ نہیں آئے اور آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیے گا اس کے علاوہ کلوز کا ہار میں کھانے پینے کی چیزیں فوڈ پوائنٹ جو ہے وہ تھوڑا مہنگا بھی ہے اور ہے بھی اچھا رہے تو جب کبھی بھی آپ کلوز کا ہار آئیں تو آپ اپنے ساتھ کچھ کھانے کو ضرور لے گئے یہ ہم ٹڑڑ لینے لگے تھے یہاں پہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ویو شروع ہو گیا اور بڑا اچھا گرین ری سارا سارے جو راستہ ہے وہ گرین ری کا ہی ہے اور یہ دیکھیں یہ سائٹ پر بھی سارے پہاڑ وغیرہ سب کچھ تھے تو مطلب اچھا لگا تھا سفر ہو اور اچھا مطلب ایک سواری اچھی ہونی چاہیے جس پر آپ سفر کر رہے ہیں روڈ اچھا ہو اور ویو اچھا ہو تو پھر تو ساری جو ہیں نا ورکسر لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر آپ سٹریس میں ہیں تقریبا جو ہیں آدھے راستے میں پہنچ گئے ہیں اور ہمارا جو فاصلہ ہے وہ تقریبا چار سے پانچ گھنٹے کا آرام سے پہنچ جاتا ہے اور مطلب اتنا ٹائم آرام سے لگ جاتا ہے اس سائٹ پر روڈ جو تھا وہ کافی اچھا تھا مطلب کچھ جگہ پر روڈ جو ہے وہ بہت خراب ہوتا ہے اور کچھ جگہ پر جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ جو ایری ہوتے ہیں زیادہ پہاڑی ایری ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ جو ہوتے ہیں اچھے روڈ نہیں ٹکتے کیونکہ اگر کوئی لینڈ سلائڈن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بارش پانی جو واپس آتا ہے اس سائٹ پہ تو وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر وغیرہ لے آتا ہے جس کی وجہ سے روڈ جو ہے وہ زیادہ خراب رہتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے اور اس سائٹ پہ بھی یہ بڑا خوبصورت بھی ہوتا اور بہت زیادہ درخت لگے ہوتے پاکستان میں زیادہ تر جو اب گرمی جیسے گلوبر وارمنگ مطلب اس طرح بڑھ رہی ہے تو یہ مطلب ہمیں زیادہ سے زیادہ جو درخت وغیرہ ہیں وہ لگانے چاہئے ہیں اور جو آل ریڈی ہیں ان کی کیر کنیشن وہ کاٹنا نہیں چاہئے یہ والے جو ایریا ہے یہ تقریباً سارا ہی کور ہے مطلب گرینڈی سے بڑا اچھا لگ رہا تھا اس سائٹ پہ مطلب گرینڈی سے بڑھ رہا تھا مطلب گرینڈی مطلب گرینڈیے چلے سے قریبا ہم راستے ہیں اور اگلی اپ ڈیٹ جو ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گی تب تک آپ نے میری ریپ بلوگ کو پیار دینا ہے اور کومنٹس کرنے ہیں زیادہ زیادہ اسی کے ساتھ میں اجازہ چاہوں گی اور اسی گوڑا بادام کے ساتھ جو ہے ہم اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی